اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیلت سے ہوں گے ابھی تقریباً 45 منٹ پہلے 6 جولائی 2023 سے تاریخ 7 جولائی 2023 ہو گئی ہے اور اس وقت 12 بچ کر 45 منٹ ہو رہے ہیں اور میں موجود ہوں سرگودہ میں خشاب والی ریلوے کروسنگ کے پاس اور ریلوے کروسنگ ابھی جسٹ کچھ منٹ پہلے ہی کلوز ہوئی ہے اور یہاں پر آمد ہے ہماری 147 اپ میاں والی ایکسپریس جو کہ ابھی کندیاں سے سرگودہ کی طرف اپروچ کرنے والی ہے اور ہمارے سامنے ابھی چاند کی روشنی کے علاوہ جو اندرپنی یہ روشنی ہے سرگودہ سیڈی کی اس ایریا میں وہ کافی کام ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہ ہمارے سامنے آنے والی ہے ہماری 147 اپ میاں والی ایکسپریس جو کہ اپنے بالکل تقریبا نیکزیکٹ رائٹ ٹائم پر یہ اپروچ کرنے جا رہی ہے سرگودہ جنگچن کی طرف اور ابھی خوشاب ریلوے کروسنگ کو کروس کر کر سرگودہ جنگچن کی طرف پڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاہد ساتھ ہی اس کے ہماری 12 اپروچ کریں جو کہ ہماری 12 اپروچ کریں اس ٹائم تقریبا 45 منٹ لے رن کر رہی ہے ڈروم ڈالا موسا جنگچن کی طرف ہماری 12 اپروچ کر رہی ہے اور ابھی پہلے ہماری 147 اپروچ کر رہی ہے سرگودہ میں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاہد ہمیں پیرل ایکشن دیکھنے کو ملے لیکن ایسا نہیں ہو سکا ویڈاون ہزار ایکسپریس کچھ پیچھے ہے ابھی سو آئی سیڈل ڈا پوائنٹ ڈا پہلے ایکشن پر موسیبل نہیں ہوسا گا ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کر ہمیں کیا سین ملتا ہے ابھی ڈروم ڈالاون تو ابھی سرگودہ جنگچن کی طرف بڑھ چکی ہے اس کو تھوڑا پولو کرتے ہیں اور سٹیشن کی طرف کے راستے پر میں اس وقت ہوں اور یہ بھلوال روڈ گہلاتی ہے بیسکلی آگے جا کر یہ بھلوال روڈ پر اور یہ دیکھیں یہاں پر میں بھی آپ کو وہ سین دکھاتا ہوں جس کے لئے میں بیٹ ترلا رب پیرلال ایکشن کے لئے اور یہ سامنے ہمارے جو آوٹر سیگنلز یا ہوم سیگنلز خیر ان کو تو کہیں گے یہ ہمارے ہوم سیگنلز ہیں ڈا ڈاون سائٹ اور یہ دیکھیں پلیٹ فارم نمبر ون کے لئے ہمارا ٹورپ ڈاون کا اور پلیٹ فارم نمبر ٹو کے لئے ون فورٹی سیون کے سیگنل ڈاون ہے تو ون فورٹی سیون ابھی ہمارے سامنے سٹیشن میں انٹر ہو گئی ہے اور ٹویلپ ڈاون ہماری ابھی پیچھے سے آ رہی ہے تو ابھی ذرا اس کو بیٹر کیپچر کے لئے آگے جا کے دیکھتے ہیں کوئی راستہ یا جگہ جہاں سے اس کو بیٹر کیپچر کیا جا سکے سو بیٹر لکس کے لئے اور بیٹر ویوز کے لئے مجھے ابھی آور ایڈ بریج کے پاس ہم نے جگہ سیلیکٹ کی ہے جہاں پر ہم ٹویلڈ ڈاون کے آرائیول کو کیپچر کریں گے ریلوے کروسنگ پر جو کہ ہماری آور ایڈ بریج کے نیچے ہے اور یہ سامنے ہماری لائٹس نظر آ رہی ہیں ہمارے ٹویلڈ ڈاون لوکوموٹی جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر مہتے ہیں ہماری ٹویلڈ ڈاون اور مزے کی بات آج آپ کو بتاتا چلوں آج کی ویڈیو میں مزے کی بات یہ ہوگی کہ ہم رات کے ٹائم ایک بجے تقریباً ایک بجے ہم اپنی تینوں پلیٹ فارمز جو سرگوزہ جنگچن کے ہیں وہ پھل پائیں گے کیونکہ ہماری تینوں ٹرینز جو رات کی ہیں بان فورٹی سیون اب بان فورٹی ایڈ ڈاون اور ٹویلڈ ڈاون وہ تقریباً ایک ہی پلیس پر ایک دوسرے کو کریں گی اور آورٹیک کریں گی ہماری ٹویلڈ ڈاون پہلے جائے گی یہاں سے جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سو آج ہمارا سرگوزہ جنگچن کے اوپر ابھی ہم جا کر بقایا جو اپنا کیپچر ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور ہم تینوں پلیٹ فارمز کو بیزی آپ کو میں دکھاؤں گا آج انشاءاللہ رات کے ٹائم اور رات کے ٹائم رونا کی طرح کی ہوتی ہے ابھی ہم وہ بھی دیکھ رہیں گے انشاءاللہ سٹیشن پر جا گا تو ہماری ٹویلڈ ڈاون ہماری آور ایٹری کے نیچے سے سرگوزہ جنگچن میں بھی آڈ ہو رہی ہے اور یہ ہمارا ابھی دوسرا کیپچر ہے دیسرا کیپچر ہمارا ہوگا وان پورٹی ایٹ ڈاون جو لاہو سے کنے کی طرف جائے گی اور سرگوزہ پہنچنے والی ہے وہ بھی دیر میں اس کو ہم انشاءاللہ سٹیشن پر جا گا سلٹیں گے کیپچر کریں گے کریں گے وں کو پر کا پورٹ کے لیے ک ٹھاپ ہے تو ہماری ٹرلڈاون کی لاسٹ کوچ پاور وین کوچ یہاں ہمارے پاس سے ڈیپارٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم سٹیشن پر چلتے ہیں اور ون فورٹی ایٹ کو کیپچر کرتے ہیں تو فرینڈز سچویشن کچھ ایسی ہے پلیٹ فارم نمبر ٹو پر ہماری ون فورٹی سیون اپ لگی ہوئی ہے اور دا لونگس ٹرین ہماری ٹویلڈاون اس وقت رات کے وقت پلیٹ فارم نمبر ون پر پلیس کی گئی ہے اور ہماری دونوں ٹرینز کو لیڈ کرنے والے لوکوموٹیوز ہیں ہٹاچی ویلڈاون کو لیڈ کر رہا ہے ہمارا ہٹاچی بی ایچ ایٹ ٹوانٹی ایٹ تری ون سکس اور ہمارا جو ون فورٹی سیون اپ کا لوکوموٹیو ہے وہ ہے ایچ بی ایو ٹوانٹی ایٹ زیرو فور زیرو اور ابھی ہمارے پاس پلیٹ فارم نمبر ٹو اور ون دونوں پر ٹرینز موجود ہیں اور پلیٹ فارم نمبر ٹین پر پلیس ہونے کے لیے یہ ہمارے پاس سامنے سے آ رہی ہے ہماری ون فورٹی ایٹ ڈاؤن میاں والی ایکسپریس اور ٹرین آور ہیڈ بریج کے نیچے سے سرگوزہ چنکشن میں داخل ہو چکی ہے ٹرین بریج کے نیچے سے سرگوزہ چنکشن میں داخل ہو چکی ہے اور رات کے سناٹے میں ہیٹ آچیوں کی گھنگرڈ آواز ابھی ہمارے سرگوزہ چنکشن پر ایک عجیب سا سما پیدا کر دے گی ہیٹ آچی لوکو موٹیوز میرے فیورٹ لوکو موٹیوز میں سے ہیں اور یہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہیٹ آچی لوکو موٹیوز پاکستان ریلوے کی ٹرینز کی ورکنگ میں ابھی بھی بہت 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 اہم گلدار ادا کر رہے ہیں اور پنڈی سیکشنز اور ہماری کندیاں سیکشنز اور لاہور سیکشنز کے پاس ہماری یہ جو پاورز ہیں اور فیصلہ بہت تک ہماری ہیٹ آچی کی پاورز بہت زیادہ ورکنگ میں ہیں اور کامیاب ورکنگ میں ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاورز اچھے طریقے سے دوبارہ سے ویل منٹین طریقے سے کر کر پاکستان ریلے کے برکنگ میں رکھی جائے اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی ہماری ہیٹ آچی کی پاور ہے وہ ڈیڈ ہو یا اس کے متعلق میں کوئی ایسی خبر سنو کہ اس کو ڈیڈ کر دیا گیا ہے اور سائٹ لگا دیا گیا ہے تو میرے لئے کافی افسوس ہماری خبر ہوتی ہے جب بھی کسی ہیٹ آچی کے متعلق ایسی بات سنتا ہوں تو فیلحال ابھی ہمارا ہیٹ آچی لوکوموٹیو جو ون فورٹی ایٹ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ ڈول ڈاؤن کے لوکوموٹیو کے پاس سے ابھی ہمارا گزر ہے جو کے ہیٹ تری ون سکس ہے اور ہمارا جو لوکوموٹیو اس وقت ون فورٹی ایٹ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ ایچ بی ایو ٹوئنٹی لوکوموٹیو ہے ہمارا اور اس کا نمبر تو میں کلیر لینی دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ ہے تو ایچ بی ایو سیریز سے ہے بہرحال اس کے اوپر دو وائٹ لائنز کی جو پٹی ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایچ بی ایو ٹوئنٹی لوکوموٹیو ہے تو یہ ایک امیزنگ سین اس وقت ہمارا ون فورٹی ایٹ ہماری پلیس اور یہ سٹیشن نمبر تین کے اوپر پلیٹ فارم ہے جو ہمارا تین نمبر پلیٹ فارم پہ ون فورٹی ایٹ دو نمبر پلیٹ فارم پہ ون فورٹی سیون اور ون نمبر پلیٹ فارم پہ ہماری ٹویلڈ آن ہزار ایکسپریس موجود ہے اور تمام کوچیز میں لائٹس جو ہیں وہ آویلیبل ہے الحمدللہ تو مسافروں کی سہولت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری میہواری ایکسپریس ون فورٹی سیون اور ون فورٹی ایٹ ڈرائیویٹ سیکٹر کے لحاظ سے چل رہی ہیں اور ہماری ٹین ٹین کوچیز کا ریگ جو ہے ون فورٹی سیون اور ون فورٹی ایٹ کے ساتھ ہے اور اس وقت ہماری ون فورٹی ایٹ پلیٹ فارم نمبر تین پر پلیٹ ہو رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں ہماری ایک ٹرین ون فورٹی سیون یا ٹویلڈ ڈاؤن ڈیپارٹ ہوگی اور میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ ہماری ٹرڈ ڈاؤن جو ہماری ہے ٹرین اس کو پہلے ڈیپارٹ کہہ جائے گا تو فرینڈز اس وقت ہماری گھڑی ایک بج کر اور دس منٹ کا ٹائم چھو کر رہی ہے اور ایز آئی ایکسپیکٹ ٹویلڈ ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس کو پہلے ڈیپارٹ کیا جا رہا ہے سرگودہ جنکشن سے اور ٹرین پلیٹ فارم سے اپنی موونگ سٹارٹ کر چکی ہے اور ہٹاچی کی شارپ لائٹس ہماری آنکھوں میں اتنی تیزی سے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آرہا سراؤنڈنگ میں صحیح طرح سے تو بارہ لبی ایٹاچی ایٹ تری ون سکس ٹویلڈ ڈاؤن کے ساتھ ہمارے پاس سے گزرنے والا ہے اور یہ ہمارا آج رات کا لاسٹ کیپچر ہوگا ٹویلڈ ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس سرگودہ جنگشن سے ایک بج کر دس منٹ پر اپنے مقررہ وقت سے تقریبا ایک گھنٹہ لیٹ بھی پارٹ ہو رہی ہے کراچی کے لیے اور ڈیپارسلنگ سپیڈ اس وقت کافی اچھی محسوس ہو رہی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسافرات رات خیر خیرت سے اپنی منزلوں پر پہنچیں باعفاظت تو اس کے ساتھ ہی الویدہ لینے کا وقت ہے آپ سب سے امید ہے آج کے کیپچرز آپ کو پسند آئے ہوں گے تو تمام دوست اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بے کیر اللہ حافظ